اعوذ باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک پوست دیکھی جو ہمارے وزیر تعلیم صاحب کی تھی اس میں یہ رائے لی گئی ہے کہ کیا پنجاب کے سکوز میں ہفتے میں دو چھٹیاں کر دی جائیں یا شاید یہ رائے سے بڑھ کے آگے فیصلہ بھی ہونے والا ہے مجھے امید ہے کہ محترم وزیر تعلیم صاحب نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے معاملات کو یورپ کے جو معاملات ہیں وہاں سے ضرور جو ہے وہ کمپیر کیا ہوگا پاکستان میں 365 دن جو ایک سال کے ہوتے ہیں اس میں کتنے دن جو ہے وہ پڑھائی کی ہوتے ہیں اور کتنے دن جو ہے وہ چھٹیوں کے ہوتے ہیں ہم ذرا اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کل دن جو ہے وہ 365 ہوتے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں دھائی ماہ کی کمز کم پاکستان میں مجاب میں ضرور ہو جاتی ہیں اگر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھے عام طور پہ جو ہے وہ گرمی گرمی کا شور مجھتا ہے تو چھٹیاں جو ہے وہ اور آگے بڑھا دی جاتی ہیں اس کے بعد دسمبر کی چھٹیاں وہ بھی آج کل جو ہے وہ ان سالوں میں دو سے تین یا چار ہفتوں تک جہب ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد قومی تطعیلات ہماری آ جاتی ہیں وہ بھی دس سے بارہ دن ہو جاتی ہیں عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں بڑی عید کی آگئیں چھوٹی آگئیں اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ جمتحانات کی چھٹیاں ہیں وہ بھی جہب ایک سے دو ہفتے تک جہب ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہفتہ وار تطعیلات ہیں ہفتے جو باون ہفتے بنتے ہیں سال کے باون ہفتے ہم وہ نکال دیتے ہیں اور پل ملا کے اگر ہم یہ ریعت کر کے بھی جہب دن یہ نکال لیں عید کی چھٹیاں بیس میں لگائیں تو یہ سال میں بہت چھٹیاں بان جاتی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں بجہتر دسمبر کی چھٹیاں بیس قومی تطعیلات بارہ اس میں جہب عید کی چھٹیاں میں جہب آپ ڈال لیں امتحانات کی چھٹیاں دس ڈال لیں ہفتہ وار تطعیلات آپ باون ڈال لیں اور یہ جو ہے وہ تقریباً چھٹیاں جو ہے ایک سو اسی تک چھٹیاں جہب بان جاتی ہیں اگر اس میں باون چھٹیاں ہم اور سال کی لگا لیں جو ہماری وزارت تعلیم جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو دینا چاہتی ہے اس آزہ کو دینا چاہتی ہے تو وہ آپ حساب لگا لیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ پڑھائی کے دن جو ہے وہ کتنے بچیں گے تو اگر یہ بھی ہم باون ہفتے اس میں ڈال لیں تو یہ تقریباً ایک سو بائیس تیس جو ہے وہ دن بچتے ہیں جو ہمیں پڑھائی کے لئے مجسر ہو سکتے ہیں اور جو بڑی کلاسز میں نومی دسمی کے سازہ ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ نومی دسمی کا سلیبس ایک سو اسی دن سے پہلے کور ہونا بہت مشکل ہے اب جن ممالک میں یہ تجربہ کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ روز کی پڑھائی ہے اس کا درانیاں ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہوتا ہے وہ بچوں کو دو چھٹیاں دیتے ہیں سازہ کو بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے یہ درانیاں تو زیادہ سے زیادہ چھے گھنٹے ہوتا ہے اور ان چھے گھنٹوں میں بھی جو ہے وہ نماز یا بریک کا ٹائم جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے ہم ان چند گھنٹوں میں بچوں کو کیسے جو ہے وہ سلیبس کور کروا سکتے ہیں کیسے جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں اور میں یہ غزارش کروں گا محترم وزیر تعلیم صاحب سے کہ اس بات پہ جو ہے وہ غور کیا جائے اور فیصلہ کرنے سے پہلے اس پہ جو ہے وہ بہت گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے بھی یہ تجربات جو ہے وہ پاکستان میں کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے اب یہ جو سکول ہیں جو مہنگی سکول ہیں مہنگے پرائیویٹ سکول ہیں جو دس ہزار سے زیادہ فیس لیتے ہیں اور بھی کئی جو ہے وہ سکول کے اندر دو ہفتے کی جو ہے وہ چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو مندر نظر نہ رکھا جائے پاکستان کی حالات جو ہے وہ ان کو مندر نظر رکھا جائے پچھلے کئی سالوں سے کوورڈ کی وجہ سے پاکستانی طالبیلوں کی جو سکل جو ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے ان کو جو ہے وہ مواقع نہیں ملے جتنے دن جو ہے ان کو پڑھنے بڑھانے کے لیے ملنے چاہیئے تھے اس سے جو ہے وہ بہت کم موقع ملے اس لئے گزارش ہے اس پہ جو ہے بہت غور فرمایا جائے بہت شکریہ بزاک اللہ